وہ کمال کیا ہے وہ مسجدوں کی خدمت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو اے لوگو یہ مسجدوں کی حفاظت کا کمال یہ مسجدوں کی تعمیر کا کمال یہ مسجدوں کی خدمت کا کمال صدق و حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ عَامُرَ بِاللَّا شَبَلْ يَوْمِ الْآخِرِ یہ قلال انہی کو دیا جائے گا جن کے ایمان پر اللہ کی جانب سے پختگی کی مرد کر آئی ہے جن کے او جن کو اللہ تمارک وطالہ نے ایمانیت کا تمغا دا فرما دیا مسجدوں کی تعمیر کی خوبی انہی لوگوں کو حاصل ہے جن کو اللہ تمارک وطالہ نے با ایمان مان لیا ہے جو اللہ کے نزدیک صاحبانے ایمان ہوئے معلوم ہوا کہ مسجد تعمیر کرنا مسجد کے خرمت کرنا مسجد کی دیکھ لیکھ کرنا مسجد کی حواظت و نگرانی کرنا سب کے کام نہیں بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تبارک وطالہ نے ایمان کی طولت عطا فرمائی ہے یہاں سے یہ بات تو صاف طریقے سے معلوم ہو گئی کہ اگر کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہے تو اس کے بنانے سے مسجد نہیں بن سکتی اگر کسی کا ایمان اچھا نہیں ہے تو مسجد کی خدمت کرنے سے اس کو شریعی خدمت نہیں کہا جائے گا اگر کوئی شخص ایمان کی حضورت کو بار کر چکا ہے اور وہ ارتضاء کی منزلوں میں قدم رکھ چکا ہے وہ ایمان چپیر دیا ہے یا ایمان کو چھوڑ بیٹا ہے یا ایمان کی دنیا میں اس نے ابھی قدم رکھا ہی نہیں ہے تو وہ لاکھ ایمانتیں بناتا پھر ہے اس کی ایمانت ایمانت تو ہو سکتی ہے اس کی بنائے ہوئی بیلڈنگ بیلڈنگ تو ہو سکتی ہے وہ دنیا میں ایمانت بنانے کے لیے ہی پتھا تو لگا سکتا ہے ایمانت کے منٹیریہ کو سر پتھے گے ایمانت کو کھڑی کر چکتا ہے کوئی عدیم و شاد اور کوئی حقامت ایمانت تو بنا سکتا ہے مگر اس ایمانت کو قرآن پاک کی اسطلاح میں مسجد نہیں کہا جا سکتا ہے مسجد نہیں کہا جا سکتا ہے مسجد اس ایمانت کو کہا جائے گا کہ جس کو بنانے والے قرآن کی شرط کے مطابق ہوں اور قرآن کی شرط کیا ہے جن کا ایمان صحیح ہو آخرت پر کامل ایمان ہو اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لگتے ہو معلوم ہوا کہ مسجد کسی عام ایمانت کا نام نہیں ہے بلکہ مسجد ایک ایسی ایمانت کا نام ہے جس کے مسجدیت ہونے کے لیے اسلام سے فتوہ لینا پڑتا ہے اسلام کے قانون معلوم لینا پڑتا ہے اور اسلام نے قانون یہ بتا دیا ہے کہ مسجد بنانے والے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک صاحبہ نے ایمان ہوا گیا اب ایک بات کا علم ہو گیا کہ جو لوگ مسجد کو بنائیں گے جو لوگ مسجد کی تعمیر کریں گے شاہیر اسے اگر اس کے اوپر مسجد ہونا صادق آ رہا ہے اگر وہ شہران مسجد ہے اگر وہ اسلام کی فطر میں مسجد ہے اگر وہ دین کی نظر میں مسجد ہے اگر وہ قانون اسلام کی نزدیک مسجد ہے تو پھر مسجد کی خدمت کرنے والوں کے ایمان کا دعویٰ قدول کیا جائے گا وہ واقعی کامل ایمان ہوں گے وہ صحیح ایمان ہوں گے وہ صادق ایمان ہوں گے وہ سچے ایمان والے ہوں گے لیکن اگر ان کا ایمان درست نہ ہوگا اور وہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہوں گے تو اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا معنون ہوا کہ مسجد ایمان والوں کا تعارف کلاتی ہے اور ایمان والوں کے ہاتھ سے مسجد بجود ہو جاتی ہے تو مسجد کا اور صاحبان ایمان کا بڑا قریبی رشتہ ہو گئے کہ مسجد ایک مومن کی شان کو بتاتی ہے اور غیر مومن کی صفات کو بھی مسجد ظاہر کر دیتی ہے تو مسجد کو تعمیر کرنے والے مسجد کی خدمت کرنے والے مسجد کی حفاظت و نگرانی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا صحیح معلوم ایمان درست ہوا کرتا ہے جو کامل ایمان ہوا کرتے ہیں جو صادق ایمان ہوا کرتے ہیں تو مسجد کی خدمت کرنا ایمان والوں کی علامت ہے اسی لیے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر خود انشان بھی فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو مسجد کی سیوہ کرتے ہوئے دیکھو مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھو مسجد کی عبادت و نگرانی کرتے ہوئے دیکھو تو جب وہ صدق ایمان کے ساتھ مسجد کی عبادت و نگرانی کر رہے ہیں تو آپ تو ان کے ایمان کی شہابت ہو سکتے ہیں ان کے ایمان کی قواہی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان درست ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں تو مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے ایمان کا درست ہونا ضروری ہے اور مسجد کی تعمیر اگر درست کی یہ ایمان کے ساتھ کر دی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس شخص کے ایمان کے کامل ہونے کا رب تبارک و تعالی کی جانب سے تمہار جاتا ہے اللہ کی جانب سے اس کے ایمان پر محرمت جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کا ایمان واقعی سچا ایمان الحمدللہ ہمارے وہ بزرق قابل تاریخ تھے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور وہ حضرات بھی قابل تاریخ ہیں جو آج اس مسجد کی حفاظت اور نگرانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے وہ پیارے بندے ہیں جو اس مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں مسجدوں سے محبت کرنا مسجدوں کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے پیارے بندوں کی علامت ہے حضور عبدالؑ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرمایا حب المساجنے بین الایمان کہ مسجد سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے مسجد سے محبت کرنا ایمان کی لشانی ہے مسجد سے محبت کرنا ایمان کی شنافت ہے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرماتیا ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد سے کھوڑا کر گھٹ نکالتا ہے مسجد سے ملٹی وہ نکال کر پھینکتا ہے جو گھٹ نکال کی شکر کا مسجد کے اندر جمع ہو گئی ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک ملٹی ملٹی مسجد کے اندر سے نکالی ہے تو قیونت کے دل اس ایک ملٹی ملٹی کو جب تونا جائے گا تو بہت پہاڑ کے برابن اس کے سواب کا مدل ہوگا اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ کے برابن اس کے سواب کا مدل ہوگا اتنا سواب ایک ملٹی ملٹی نکالنے میں ملا کرتا ہے تو ذرا اندادہ لگائیے کہ جو شکر مسجد کے اندر جو گندگی اور علائش قبیلہ ہو جائے اس کو صاف کر کے باہر نکال رہ جائے اس کو پھینکا جائے حضرت معاذب نے چبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کا پورا کر کر دوار نکال کر پھینکا جائے رہا ہے قیامت کے دل حور عید کا اس کو محل بنایا جائے جنت میں جو حورے ملے گی ان کا محل بنایا جائے گا اللہ اکبر معلوم ہوا کہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں وہ جنت میں حوروں کا محل ادا کر رہے ہیں جو لوگ مسجد کی حبادت کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنے لئے حوروں کا انتظام کر رہے ہیں جو لوگ مسجد کی دیچ لے کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنے لئے حوروں کا انتظام کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے خدمت کرنے والوں کی بڑی فصیلت بیان کی ہے اسلام میں مسجد کی خدمت کرنے والوں کا بڑا بلند مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد سے نفیس مسجد کی خدمت فرمائی ہے ایسی خدمت دیکھئے تاریخ اسلام کا وہ بھر پلٹ کر جب مسجد نمدی کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے ملدی کی کچھی مٹوں کو اٹھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو اٹھا رہے ہیں اب مسجد نمدی کو تعمیر کیا جا رہا ہے جب مسجد کا ملدی یہ جمع ہو گیا ملدی کی کچھی مٹیں گھٹا کرنی گئی پتھر کھٹے کرنی گئی بلدور یقین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ اکرام بھی تشریف فرمائے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کی چادر اتھاری چادر کو اتھار کر زمین پر لگ دیا اور آدمی کے اٹھانے لگے پتھروں کو اٹھانے لگے اللہ حضور پاک چاریس سالوں نے جب دیکھا حضور کے فیدہ کاروں نے جب دیکھا کہ ہمارا آدمہ ساری کائنات پر تاجدار ہو کر اللہ کا محبوب مختار ہو کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے صحابہ اکرام فوراں اٹھے اپنی اپنی چادریں اتھار کر لگ دی اور سب کے سب مجید نبضی کی تعمیر کے لیے اٹھانے لگے پتھر اٹھانے لگے تعمیر ہوتا دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان احماد کے ساتھ کام کر رہے تھے اتنی مصروفیت کے ساتھ اٹھے ہوئے تھے ایسے محبتی آپ مجید کے حضور پر کہ آپ کے شکم مبارک پر آپ کے پاک پیٹ پر مجید نبضی کے لیے اٹھاتے اٹھاتے مٹی کے نشان پڑ گئے تھے بلکہ مٹی کی ایک نہ جمع ہو گئی تھی اور مٹی کے اوپر مٹی جمع ہو کر ایک طرح کا خون دکھائی گئے رہا تھا یعنی آپ کے مبارک پیٹ پر کافی مٹی جمع ہو گئی تھی آپ اسی عالم میں مٹی کی اٹھائے چلے جا رہے ہیں اب مجید نبضی کی تعمیر کیے چلے جا رہے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ مجید کی خدمت کرنا حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجید کا کام خود کرنا یہ حضور کی سنت ہے مجید کی تعمیر میں لگ جانا حضور کی خدمت ہے حضور کی سنت ہے مجید کی فکر لکھنا حضور کی سنت ہے اور مجید میں پیسہ لگانا اللہ حضور پر عاشقان رسول کے سردار حضرت صدیق اکبر رسی اللہ تعالی حضور کے جانے ساتھ یار اکار جب مجید نبی کی زمین کو خریدا جاتا ہے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو خریدا رحم کی ادائی کی ضرورت مڑی یوں تو زمین والے کہہ رہے تھے حضور ہم یوں ہی مجید کو زمین دے رہے ہیں مگر ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا نہیں ہم قیمت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ زمین دوئے چیز یتیم بچوں کی تھی اب جب قیمت کے ساتھ زمین کو خرید لیا گیا تو آپ قیمت کی ادائی کی کا نصلا سامنے تھا صدیق اکبر حضور اللہ تعالی آگے پڑھے اور پاردہ رسائلت مردگی یار رسول اللہ ان پیسوں کو کافی پہلے سے جمع کر رہا تھا ہجرکتے سفر کے لیے اور پاردی ضروری یار کے لیے یہ رقم میں کب سے گھٹی کر رہا تھا حضور یبن علیہ بیانی میں بھٹی ہوئی ہے حضور اس قیمت کو آدھا دیجئے یہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ دیجئے اللہ تعالی آگے پر حضرت سدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچنے دبگی کی زمین کی قیمت اپنی جیب سے آدھا دیجئے مدجد میں خات کرنا یہ سدید اکبر کی سنت ہو گئی مدجد میں پیسہ دینا عاشقان رسول کا شیمہ رہا ہے اور مدجد کی خدمت کرنا سدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا طریقہ رہا ہے عاشقان رسول خوش ہو جائے کہ جو لوگ آئے سدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت میں عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی مساجد کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ عیامت کے دن ستید کی جھنڈے کے جلے سالہ نجیب ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بلند مقابتہ فرمائے گا مجید ربی کی تعمیر کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آگئی یوں تو وقت بہت مختصر ہے لیکن نتبی سی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں بڑی پیاری بات ہے آج پہلے رسول کو بڑی اچھی لگے گی سب صحابہ کرام بڑی محنت سے ہیچنڈ ہو رہے تھے پسیلے میں دھا رہے ہیں شراب ہو رہے ہیں محمد میں لگے ہوئے ہیں اور بچے میں نبی کی تعمیر کر رہے ہیں انہی میں حضرت امار بن یاسر صحابہ کرام ایک ایک این اٹھا کر لائے تھے ایک ایک این حضرت امار بن یاسر دو این اٹھا کر لائے کر دیتے دو این اٹھا حضرت امار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے کہ حضرت امار بن یاسر کہا یہ تھا کہ وہ دو این اٹھا کر لائے کر دیتے لوگ پوچھنے دیکھیں امار بن یاسر سب ایک اٹھا کر لائے ہیں تم دو این اٹھا کر لائے ہو یہ این کی آج کڑھ کی پکیل کا نہیں تھی بلکہ کچھی ملتی تھی ہیٹے تھی یعنی کچھی ہی ہیٹے تھی جو قرید ہیٹی ایک ملتی سے بنا لی گئی تھی برحال حضرت امار امیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے عشقان رسول اے صحابہ کرام کی مقدر جناس سنو میں دو ہیٹے جو اٹھا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہیٹ کو اٹھا رہا ہوں اپنے لیے اور ایک ہیٹ اٹھا رہا ہوں ایک ہیٹ اٹھا رہا ہوں حضرت رسول عبادت کے ہر موڑ پر حضرت کی محبت کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں سرکار کی دیوان کی کبوشہ تلال کر لیتے ہیں برحال آج جو مسجد کے خدمت بھوزار ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل و کرم ہے اور رب تعالیٰ کی حنایت محرمانی آئے وہ بڑے خوش رسید اور بلند بخت رہے جو آج مسجدوں کی خدمت کر کر کے حضرت عمار بن یاسید کی سویت رہے ہیں صدیقی اکبر کی سنت ادا کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی سنت ادا کر رہے ہیں اور خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں تو حضرت مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے سامان کا ہمارے معاشرے ہماری سوسائیتی کا مرکز ہوا کرتی ہے یہاں صرف نمازیں ہی نہیں پڑھی جاتی ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کی رشد و ہی دارت اور مسیحہ تو عبرت کا نامہ بھی اتناب دیا جاتا ہے مسجدیں ہمارے لئے دین اور دنیا میں کامیابی کا عظیم و شان اور بابردد آفیس اور دختر ہوا کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہاں سے دینی لہنمائی دیلی جاتی ہے اور یہاں سے کتنی دنیا بھی سرگرمیوں کو ہم دینی نصیحتوں کی روشنی میں حال کیا کرتے ہیں تو یہ ہمارا مرکز ہوتا ہے یہ ہمارا سینٹر ہوتا ہے مسجد مسلمانوں کا دیل ہوتا ہے مسجد مسلمانوں کا مرس ہوتا ہے اس لیے مسجدوں سے دھوڑے لہنا مسجدوں کی طرف دل لگائے لہنا یہ اسلام کی سچی انعامت ہے ہمارے حضور نے اشانت رہایا رجل و البحر معلقم بالمسجد کہ جس شخص کا دل مسجد سے جڑا ہوا لیتا ہے قیامت کے دل جبکہ کسی قصر پر سایا نہ ہوگا حضرت موہرے کی روائیت حضورت فرماتی ہے اس شخص قصر پر اللہ کا سایا ہوگا اللہ تعالیٰ پر بہرحال مسجدوں کی خدمت کرنا یہ ہمارا فریم فریضہ ہے آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ انہیں اس مسجد کی دیکھ رہے کو نگرانی کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا ہمارا ایمانی حصہ ہے اور خاص طور پر غنمن خدام اولیاء اور باقی تمام حضرات جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے مدواہ کرونا کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے خدمت کے ہاتھوں کو اور بازموں کو فرساتیں ادا فرمائیں اور رب کریم ہمیں دنیا بھل کی اپنی تمام مسجدوں کی خوب خوب حفاظت کی توفیق ادا فرمائیں آمی وآخم دعوانا الحمدل اللہ الرحمنہ حمدل اللہ علیہ وآلہ 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 حمدل اللہ علیہ وآلہ 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 شمر بز میں ادایت پیلا خو سالا مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سالا شمر بز میں ادایت پیلا خو سالا جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سالا پیلا خو سالا مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سالا شمر بز میں ادایت پیلا خو سالا غوس اعظم امام وطوکا ونوکا غوس اعظم امام وطوکا ونوکا جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا جان رحمت پیلا خو سالا شمر بز میں ادایت پیلا خو سالا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا خو سالا مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سالا شمر بز میں ادایت پیلا خو سالا مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہار اعظام مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہار اعظام مصطفیٰ جان رحمت پیلا خو سالا شمر بز میں ادایت پیلا خو سالا یا الہی واستا آلے رسول یا الہی یا الہی واستا ذکرِ رسول یہ سلامِ آجزانہ ہو قبور موسیقی 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 یا رب العالمین ہمارے عمل کو نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کی لحاظ سے ہمارے عمل کو قبول یا رب العالمین اس سب کا سواب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ مردہ جور سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے میں اس کا سواب تمام امبیاء و مرسلین اہل بیش صحابہ اکرام طابعین طبع طابعین تمام مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات حیاء و امباد کو اتافہ یا رب العالمین خاص طرف پر اس کا سواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے میں سید القاملین صلی اللہ علیہ وسلم و سلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شہر احمد قادر احمد و سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہم نے اتافہ اللہ علیہ وسلم ہم سبقے پر حضور و سفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری اور صاریف آمین یا رب العالمین ہم سبقے محبت اولیاء اتافہ آمین اللہ حضور و سفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت اتافہ آمین اللہ علیہ وسلم قیامت تک آلے والی ہماری تمام ذبعیات کو مسلک اہل سنت و دمائد پر استحقام اتافہ آمین یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی گمرہی اور بدعقید بھی سے محفوظ بنا آمین اللہ نئے نئے فرقوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے آمین اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے آمین ہماری خانقاؤں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین ہمیں نماز کا ذوبہ شعب اتافہ آمین علاوہِ قرآنِ پاک کا شوق ادافہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا شوق ادافہ علاوہِ عالمین ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت ادافہ اہلا برائیوں سے نفرت ادافہ یارب العالمین شیعاتینوں نے ان سے برگن سے ہمیں محفوظ پر اللہ والے نفس کی چال ماظروں سے ہمیں محفوظ پر یارب العالمین تمام جہان کے مسلمانوں کی جان کے ایمان کی مال کی عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے احمد حب اسلام قبول پالا فرمائے ایمان اللہ العالمین ہم سب کے دعاوں کو اپنے حبیب پاس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائے ایمان یارب العالمین مسجد اہلِ بیت کو من دونی راچوں منی ترقی عطا فرمائے اے اللہ اس مسجد کو دینی خدمات کو زیادہ اور وسیع پہمانے پر انجام دینے کے وسائل اور ذرائع عطا فرمائے ایمان اللہ العالمین اس مسجد کے امام صاحب مسجد کے معزن مسجد کے عراقین کومیٹی مسجد کے جملہ مسلین مسجد کے معابنین اور خدمت گزار یارب العالمین ان سب پر اپنی رحمت کاملہ کا نظر فرمائے ایلہ العالمین اس پستی پر اپنی رحمت ناظر فرمائے اے اللہ تمام جہان کے مسلمانوں کی جان کی ایمان کی مال کی زبابر کی حفاظت فرمائے مذہب اسلام قبول والا فرمائے یا الہی ہر نگا تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل پشاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو یا الہی گورے تیرہ کی اگائے سخت راہ ان کے پیارے موں کی سبح جان فضا کا ساتھ ہو یا الہی گنگی محشب سے جب پڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی حبار کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پھلے رحمی صلیم کہنے والے غم صدا کا ساتھ یا الہی جو دعائیں میں کم تف سے کریں مجسیوں کے لبے آمی رب کا ساتھ یا الہی جب رضا خوابے گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشب مصطفی کا ساتھ ان اللہ وملائکته ویسلون علا النبی یا ایوه الذي دعا نمو سلوه علیہ وسلموه تسلیم اللہ ہمارس کے لئے سلیتنا محمد وعالی آل سلیتنا محمد وعالی آل سلیتنا اللہ تعالیٰ سلام علیکہ یا رسول اللہ تعالیٰ علا خیل خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین برحمتگا یا ارحم اللہ امین بخطگا اللہ علیہ وآلہ 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 آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا نور کا صدقہ لینی نور کا آیا ہے تارا نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے سرکار باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا نور کا باغ تیبہ میں سہانا خول پولا نور کا نور کا مستبو ہیں بلبلیں مستبو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا آگئے سرکار آگئے سرکار